اللہ اکبر اس لئے دو عزت ابراہیم علا نبی جنہ علیہ السلام آپ پیدا ہونے والے ہیں تب ہی آپ کی والدہ پر امتحان ہے آپ پیدا غار میں ہوتے ہیں تب ہی آپ پر امتحان ہے غار سے آپ پہر تشریف بلاتے ہیں تب ہی آپ امتحان میں ہیں جب آپ جو ہے اپنے گھر میں تشریف بلاتے ہیں آپ کا چچا آزر بتوں کو پجاری ہے بت بناتا بھی ہے بت بیچتا بھی ہے بت پوجدہ بھی ہے بت کے آگے سجدہ ریز بھی ہوتا ہے بتوں کا کرو بار کرتا ہے اب اس کے سامنے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا امتحان ہے اللہ اکبر لوگ چلے جاتے ہیں میلے کی طرف چلے جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں فرماتے ہیں لوگوں مان لو وہ بہدہو لا شریک ہے جس نے تمہیں بھی پیدا فرمایا ہے مجھ جیسے ابراہیم کو بھی پیدا فرمایا ہے یہ ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت یہ ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت یہ ہاتھوں سے بنائی گئی تصویریں یہ ہاتھوں سے بنائی گئی مٹی سے یہ مورتی ہیں یہ خدا نہیں ہو سکتے اور نہ یہ سن سکتے ہیں اور نہ یہ پکڑ سکتے ہیں اور نہ یہ تھام سکتے ہیں اور نہ یہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ یہ بول سکتے ہیں اور نہ یہ سن سکتے ہیں آؤ میرا خدا وہ ہے جو رات اندھیری ہو جنگل گھنا ہو اور اندھیرے میں گھک ہو اور اس میں ایک پہاڑ ہو پہاڑ کی آڑ میں ایک گار ہو اس گار کی تاہوں میں ایک کالے رنگ کا پتھر پڑا ہو اس کالے رنگ کے پتھر کے اوپر ایک چیونٹی چل رہی ہو آؤ میں تمہیں سناؤں میرا خدا وہ ہے جو اس چیونٹی کے چلنے کو اس گار اندھیری میں اس کالے پتھر کے اوپر کالی چھوٹی سی چیونٹی کے چلنے کو دیکھ بھی رہا ہے اس کے پاؤں کی آہٹوں کو بھی سن رہا ہے اور اس سے چلنے سے بننے والی جو لکیرے ہیں جو لائنے ہیں انہیں بھی وہ دیکھ رہا ہے میرا وہ خدا ہے آؤ اس حقیقی خدا کی طرف آ جاؤ جو رازوں کو جاننے والا ہے جو دل کے معاملات کو جاننے والا ہے جو ابھی تمہاری سوچوں میں بھی نہ ہو وہ اسے بھی جاننے والا ہے یہ ہاتھ سے بنائے گئے خدا یہ ہاتھ سے بنائی گئی مرتییں یہ ہاتھ سے بنائے گئے بھت کسی کام کے نہیں ہے آؤ اس وعدہ لا شریقی بارگاہ میں آ کر جھک جاؤ دنیا بھی سمر جائے گی کبروں حشر بھی سمر جائے گی